اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین گیارویں بارویں کے جو ہے ایڈمیشن دوہزار بائیس کے اور سپیشل اگزیم اور پریکٹیکلز یہ کچھ کیوریز ہیں بہت زیادہ جو ایک کونزیکٹیوٹیوٹی ریسیو ہو رہی ہیں تو سپیشل اگزیم کے حوالے سے بہت سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے کنفیوز ہیں یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ چانس جو ہے وہ بہت سے تین یا چار چانس مل گئے ہیں اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں انٹرنیٹ پہ تو سٹوڈنٹ جس کی وجہ سے بہت زیادہ سکیٹر ہوئے ہیں وہ ڈسیئن نہیں کروا رہے اور آگے ایڈمیشن بھی نہیں لے رہے تو اس کے وجہ سے جو ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کے تمام قویسٹنز کے جو ہے وہ میں آنسر کر سکوں ناظرین سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ جو ایڈمیشن کی فی کی ڈیٹ ہے فرسٹ یر سیکنڈ یر کی جو آن لائن ایف ایڈمیشن دو ہزار بائس جن لوگوں نے پہلی مطبع مارکس امپروف کرنے ہیں خواہ ریگولر پرائیویٹ فارم جو بھی ڈانلوڈ کرنے ہیں اس کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ سٹیپ بس ٹیپ آپ سے میں شیئر کروں گا تو آپ اس کو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو پوائنٹ تک دیکھئے گا سب سے پہلے قویسٹن یہ ہے کہ پیکٹیکلز جو ہے وہ اس بار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو دیفنیٹلی جن لوگوں نے سیکنڈ یر کے ایکزیم دینے ہیں ان کے پیکٹیکلز انشاءاللہ لازمی ہوں گے اور دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ فارم کی جو پرائیویٹ ہے یا ریگلر ہے ان کی فیق ہے سنگل فیز جو ہے وہ یکم مارچ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اکتیس مارچ تک جو ہے وہ سنگل فیز کے ساتھ کا ڈمیشن جائے گا تو فارم ڈانلوڈ کرنے کا بھی میں پھر طریقہ آپ کو مشیئر کر لوں گا اور ابھی تک جو ہے بہت سے چیزیں سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کہ سر ہم نے فلان چینل پہ دیکھا ہے فلان نیوز میں دیکھا ہے کہ چانس مل گئے ہیں ابھی تک جو ہے ٹل ٹو ڈیٹ آم ٹاکن آباوٹ ٹل ٹو ڈیٹ there is nothing confirm ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے نہ تو کوئی نوٹیفیشن ہویا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے اور ایڈوکیشن منسٹری کے طرف سے کوئی بھی نوٹیفیشن جو ہے وہ ریگارڈنگ جو سپیشل چانس ملے ہیں مارکس کے جو ہے وہ بڑھانے کے ان کے ساتھ مطلب کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا بھی کچھ بھی نوٹیفیشن نہیں ہے سو فار تو امید ہے کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ نیکس ویک تک یا اس ویکنڈ تک کوئی بھی نوٹیفیشن ہوگا تو میں انشاءاللہ اللہ ہوفولی میں آپ سے جو ہے وہ اس ونہ اس پوسیبل جیسی نوٹیفیشن ہوتا ہے میں شیئر کر لوں گا لیکن ابھی تک جتنی بھی آپ نے نیوز اور ادھر ادھر سے چینلز پہ جو اکثر لوگ آگے ہم سے شیئر کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی چانس نہیں ملا تو سب فیک نیوز ہیں اور اس سے آپ کو جو ہے نہ کہ پریشانی کا سامنا گا بلکہ آپ کی جو فوکس ہے سٹڈی کا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا تو ہماری بھی آپ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ حکومت انشاءاللہ اللہ آپ کو چانس دے دیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے مارکس امپروف کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مارکس امپروف جو ہے جس نے سپیشل اگزیم میں کی ہیں تو اگر تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں تو وہ کیا آیا کہ مارکس امپروف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا فارم کیسے ڈانڈوڈ ہوگا اور اگر جو ہے جن لوگوں نے مارکس جو ہے وہ نہیں امپروف کر سکے ان کے لیے کیا سنیری ہوئے تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں زیادہ کوئیسٹن جو ہے وہ یہی یا سٹوڈنٹس کا کہ ہم نے سپیشل اگزیم میں مارکس امپروف کی ہیں لیکن ہمارے اتنے مارکس امپروف نہیں ہوئے تو کیا اب ہم کس طرح مارکس امپروف کر سکتے ہیں تو مارکس امپروف کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے سپیشل اگزیم میں یا دو ہزار اکیس میں جو ہے اگزیم دیئے تھے کیا وہ اگزیم جو ہے دوبارہ دے سکتے ہیں ان کے پاس چانس ہے ابھی تل ٹو ڈیٹ میں دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں یہ میں بار بار اس لئے روپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہوت قویسٹن ہے ہوت ایشو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جو سٹوڈنٹس کا سب سے زیادہ اہم قویسٹن وہ یہی ہے تو میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں بار بار کہ ابھی آپ کو کوئی بھی جو ہے مارکس امپروف کا چانس نہیں ملا تو اب جو ہے میں اگر کوئی بھی کیوریز ہوگی کوشش کیا کریں ویڈیو کو گھر سے سن لیا کریں اگر اس میں کوئیسٹن کا آنسر نہیں ہو پھر آپ اپنی کیوریز جو ہے وہ سٹینڈ بائی یا اپنا ریز کیا کریں تاکہ اس کو آنسر کرنے بھی ہمیں آسانی ہو اب میں چلتا ہوں ناظرین کے فارم جو ہے وہ کیسے ڈانلوڈ کرنا آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ہور بورٹ کی سائٹ کھولنی ہے بی آئی ایسی اور اپنے مطلقہ جس بورٹ سے ہوں گے آپ یہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ جب سائٹ کھولے گی تو آپ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے دیکھئے گا پرائیویٹ ایڈمیشن ہائر سکینڈری سکول یہ دیکھیں آپ اس کو جو ہے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فارم کی کیٹیگریز کھول جائیں گی اب یہ دیکھیں ایڈمیشن فور انٹرمیڈیٹ اینویل ایگزامینیشن دو ہزار بائیس تو اس میں ایڈمیشن کے جو ہے فرسٹ ہیئر کے جو سٹوڈنٹ ہیں سب سے پہلے ان کے لیے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فرسٹ ہیئر کے سٹوڈنٹ جو ہے جب اپنا فریش کینڈیڈٹ ہوں گے ان کے لیے سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ فرسٹ ہیئر کے سٹوڈنٹ کوئی بھی پریکٹیکل سبجیکٹ نہیں رکھ سکتے ان پرائیوٹ کپیسٹی تو ریگولر جو بھی ایڈمیشن ہے وہ کینڈیڈیٹس کے اپنے کالیج کی طرف سے جائیں گے جہاں پہ وہ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ ہیں تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ سیکنڈ کٹیگری دیکھیں آرریڈی ریجسٹرڈ نوٹ ابیاد ان ایکزام فروم ٹوینٹی ٹین اے ٹوینٹی ٹین دوہزار دس سے جو ہے وہ آرریڈی لوگ جو ریجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد ایکزام نہیں دیئے وہ اس میں آ سکتے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فرسٹیئر کے جن کے مارکس اچھے نہیں آئے تھے اپنا ریزلٹ کینسل کر دیا تھا وہ یہ ری اپیئر میں جا کے اپنا میٹری کا رول نمبر دیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ دیکھیں گے انول اور انول کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے ٹوینٹی ٹوینٹی ون یا بیس میں کپ کیا تھا وہ یہ سارے ایئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی ان کا ہوگا رگارڈنگ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس بورڈ سے جو ہے وہ اپیئر ہوئے تھے اس میں تقریباً جتنے بھی بورڈ ہیں وہ سارے ایڈ کی ہوئے ہیں تو آپ اگر لاہور بورڈ ہے تو لاہور بورڈ کو پروسیڈ کر دیں گے یہ تو کہ فرسٹیئر کے ریلیونٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ڈیئر کی طرف سیکنڈ ڈیئر میں جو ہے ہم کٹیگریز دیکھ لیتے ہیں فول اگزیم دینے ہیں فریش اپیئر ہونے ہیں آپ آل اگزیم بھی دے سکتے ہیں یہ میں اس کو فوکس کر رہا ہوں آل اگزیم پارٹ ون اور پارٹ ٹو جن کے میٹرک کا گیپ وہ دو سال کا وہ اس کٹیگری کو چوز کر کے پارٹ ون ٹو کے اگزیم دے سکتے ہیں اگر اس نے دو سال کولی سے پڑھا ہے تو وہ اپیئر ہو کے فیل ہو گیا تو پھر وہ پریکٹیکل ایف ایسی ایسی ایس وغیرہ کے اگزیم دے سکتا ہے آدروائز فریش کینڈیٹ جو ہے وہ پارٹ ون ٹو میں پریکٹیکل والا سبجک کتہ ہی نہیں کر سکتا اور دوسری چیز یہ جو خاص کیا رکھنے والی بات ہے کہ آرڈی اپیئر جو لوگ دوہزار اکیس میں پاس ہو گئے ہیں فسٹ ایئر میں یہ ان کی کٹیگری ہے جس کو میں نے فوکس کیا ہے آرڈی اپیئر ان پارٹ ون انہوں نے اس کیٹیگری کو چوز کرنا ہے اور اگر اس کو چوز کریں گے یہ دیکھیں تو ساتھ نیچے یہ کھل جائے گا پریویس رول نمبر یہاں پہ اپنا پریویس رول نمبر وہ ڈال دیں گے رائٹ اس کے بعد اس کو پروسیڈ کریں گے تو ان کا فارم آگے پروسیڈ ہو جائے گا اور دوسری چیز دیکھ لیں اس میں کہ کچھ کیسز ہیں جو کہ کمپارڈمنٹ ہے جس میں کچھ کیڈیڈیٹس کی جو ہے وہ کمپارڈ آئی ہوئی ہے یہ کمپارڈمنٹ والا سنیریو ہے کمپارڈمنٹ کمپارڈمنٹ والے کیس جو ہے وہ ڈیر ہوں گے جن کے کسی ایک میں سپلی ہے یہاں دو میں سپلی ہے وہ اس کو کلک کریں گے ساتھ نیچے اپنا ایز ایزی رول نمبر دے کے پروسیڈ کریں گے تو فارم جنریٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے جو ہے ریکوائرڈ چیزیں میں وہ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ کون کونسی چیز آپ کو چاہیے ہوگی ایک تو جو ہے وہ آپ کو اپنا سی این ای سی کی کاپی چاہیے ہوگی جس پہ اپنے فادر کا سی این ای سی ہو اور آپ کا بے فارم اگر آئی ڈی کارڈ بنا ہوئے تو ویلن گوٹ نہیں تو آپ کا بے فارم نمبر وہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک تصویر چاہیے ہوگی اگر آپ فریش اپیئر ہو رہے ہیں تو اس کو سکین کر کے اپنے موبائل سے اگر آپ کر رہے ہیں تو موبائل میں جو ہے اس کا ایک پاسپورٹ سائز تصویر اپنے موبائل سے بھی آپ اپنا فارم ڈانلوڈ کر کے کہیں سے بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ایڈرس چاہیے ہوگا جو آپ کا ہوم ایڈرس ہے وہ دیکھنا آپ نے تو میں آپ کو ایک پروسیڈ جو ہے آپ اس کو جب کریں گے پھر دوسری چیزیں ہیں یہ ادھر اگزامز یہ جو ہے ادھر اگزامز کن لوگوں کے لیے اس میں دیکھئے گا وہ لوگ سب سے پہلے کٹیگری ہے جو کہ مارکس امپروو یہ والی کٹیگری میں اس کو فوکس کرتا ہوں مارکس امپروو ادھر اگزام میں جا کے کہ مارکس امپروو کٹ فارم کیسے ڈانلوڈ ہوگا مارکس امپروو میں جائیں گے تو اس کو اگر آپ اپن کریں تو اپن کرنے کے بعد اس پہ کچھ چیزیں اپن ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس میں کٹیگریز ہیں کہ آپ نے only part 1 کرنا ہے مارکس امپروو یا part 2 only کرنا ہے مارکس امپروو یا part 1 اور part 2 کرنا ہے یا subject wise کرنا ہے subject wise کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے part 1 کا جو subject لیں گے وہ part 2 کا بھی subject آپ کو دینا پڑے گا آپ خالی part 1 بھی لے سکتے ہیں part 2 بھی only کر سکتے ہیں اور combine part 1 اور part 2 بھی کر سکتے ہیں آپ کے مارکس کم میں کرتا ہوں پھر دوسرے جو ہے نمبر پہ آ جاتی ہے کٹیگری آپ کی additional exams کی additional exams جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں additional کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی نے جو ہے وہ بائیو کے ساتھ FSE کی ہے pre medical میں تو وہ اپنی field change کر کے mathematics کا exam دے کے additional اپنی field جو ہے engineering field میں جا سکتا ہے pre engineering میں تو بائیو کے جو ہے وہ اس کی ایک الگ سے سرنا جاری ہوگی جب پاس کریں گے وہ بالکل ایک scenario different ہے یہ additional exam ہوتے ہیں arts میں بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن کوئی بھی میں اس میں دوبارہ repeat کروں practical والا exam اگر کوئی بندہ pre engineering ہے تو وہ کہے کہ میں pre medical میں jump power کرنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے additional exam non practical دیے جا سکتے ہیں arts کے دیے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے mathematics ہے اپنے group change کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے scenarios ہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہ چیزیں کرنے کا اور اس میں جو ہے وہ other board کچھ لوگ ہیں جو کہ other board سے آتے ہیں جیسے A level کر کے O level تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم O level کے students جو ہے FSE کرنا چاہے تو وہ other board میں جا کے اپنا فارم download کرسکتے ہیں generate کرسکتے ہیں تو یہ جو ہے ناظرین چیزیں تھیں جو آپ کو فارم کے دوران جو problem جو ہے ambiguities کو face کرنا پڑتا ہے اس کے relevant میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو detail جو ہے وہ سمجھا دیجے اگر پھر بھی کوئی کیوری ہوگی تو اس میں اگر فارم مکمل پروسیڈ کرنے کا طریقہ وہ بھی دیا ہوا ہے اور آپ کسی بھی HBL میں جمع کروا دیجی کا فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا وہ آپ کو ایک رسید دے ریں گے وہ رسید سنبھال کے رکھیے گا اور ایک جو ہے وہ آپ سے request ہے کہ اس کے اوپر date جو ہے اگزیم کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھانہ جون انشاءاللہ تو فل سلیبر سے اگزیم ہوں گے ابھی تک جو ہے وہ